اسلام علیکم فیوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ڈراما سرل کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے کہ آمنہ آخر کار گھر واپس آ جاتی ہے اور اپنی ماں کو اپنے سارے گفت دکھاتی ہے جو کہ بہت ہی مہنگے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آمنہ کی ماں کہتی ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ سلیم تمہارا رشتہ لینے کب آئے گا ہمارے گھر تو آمنہ کہتی ہے کہ امم میں اپنی زندگی عیش کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں ابھی تو اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے ابھی وہ حمزہ کا کاروبار دیکھ رہا ہے ابھی میں اس کے ساتھ وقت گزاروں گی تو وہ بھی مجھے سشادی کے لئے مان جائے گا یہ سن کر آمنہ کی ماں بہت خوش ہو جاتی ہے دوسری طرح آپ دیکھیں گے کہ انیلا یہ سب جاننے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ میں اب اس سے بات کروں گی اس کو ساری بات سمجھاؤں گی وہی آمنہ اور امی کو سمجھائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آمنہ کی گھنانے کے بعد بھی سلیم کی نظریں انیلا پر ٹک جاتی ہیں اور وہ انیلا کے ساتھ بات کرنے کی کوئی نہ کوئی بہانے تلاش کرتا ہے اور اس کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے انیلا اس پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میں حمزہ سے اس بارے میں بات کروں گی تو وہ میری بات کرکی نہیں کرے گا کیونکہ میں ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوں اور اس وجہ سے میں سا سوچ رہی ہوں دوسری طرف سلیم انیلا کو دھمکی دیتا ہے کہ تم اگر میرے ساتھ لڑو گی تو میں حمزہ اور امی کو تمہارے خلاف کر دوں گا اب انیلا ہر ٹائم سلیم کی وجہ سے پریشان رہتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ آمنہ کو بھی سلیم سے دور رکھے گی اور آمنہ کی شادی سلیم سے نہیں ہونے دے گی تو آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ انیلا اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو پائے گی اور آمنہ اور سلیم کی شادی دور کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ سب کے کومنٹس کا انسہ دار رہے گا تو ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ